تمہیں نہ پچھو کریں دوستی انسٹاگرام کا پیار انسٹاگرام کی تباہی سے بچیوں کو بچاؤ اب اپنے اولادوں پر رحم کرو موبائل چھین لو ان سے کیونکہ ہم نے اولادیں نہیں پیدا کی نا ہم نے تو مالک پیدا کیے ہیں اور یہ مالک بن کے ہمارے پر جو تانہ شاہی اولادیں کر رہی ہے اس کا نتیجہ دیکھو یہ روتی وی ماں یہ روتی وی ماں آج جو بلک رہی کل اس کی جگہ پہ آپ ہوگے اور آپ کی بچی اس جگہ پہ آپ کو اس طرح سے ٹھینگا دکھا کے چلی جائے گی غیر کے ساتھ جس کو جانتی بھی نہیں انسٹاگرام پر ملنے والا لڑکا کیا معلوم ہے اس کو ہاں اس میں تو انسان اپنا چہرہ بدل دیتا ہے اپنا رنگ بدل دیتا ہے اپنی ہائٹ بدل دیتا ہے اپنا مذہب بدل دیتا ہے اپنی فطرت بدل دیتا ہے ایم پی کے ہمارے لوگ جو نے بہت ماشاءاللہ بہت قابل تعریف ہے ماشاءاللہ وہ اتنا حد تک جا کے دھونیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی بچی یہ ہفتے کے اندر آپ کے گود میں آئی گی دیکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ جن ماں آپ کو عقل ہوگی یہ دیکھ کر اپنی اولادوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیں گے ضرورت کی چیز ہے آج اس کو شوق بنا لیے ضرورت کی چیز ہے ہاں ٹائلٹ انسان ضرورت کے لیے ہمام میں جاتا ہے دروازہ بن کرتا ہے اور یہ دس منٹ سے زیادہ ہو جائے تو باتروم کے دروازے کٹ کٹ آتی تھی وہ ماں آج بتاؤ وہ ماں گھنٹوں تک لڑتی ہے موبائل لے کے بیٹی ہے ہاتھ میں اور اس کو نہیں پوچھتی تو کیا کر رہی ہے بیٹا تو کیا کر رہی ہے بیٹا بچوں کو باتروم میں اکیلا نہیں چھوڑنے والے ماں باپ آج گھنٹوں رات بھل بلینکیڈ میں موبائل کے ساتھ چھوڑ دیئے ہیں موبائلوں کے ساتھ چھوڑ دیئے ہیں کہ آیا شی مارو بتائیے باتروم میں کونسا بندہ آئے گا باتروم میں کونسا بندہ گھوسے گا اس کے باوجود ہم اتنی فکر رکھتے ہیں کیوں تمہیں ماتا چھوکری نہ دو ارے میں آنے والا اللہ ہے میری مدد میری سے جتنی مدد ہوگی میں فروں گی انشاءاللہ تمہاری بیٹی آئے گی تمہارے کلیجے کو تھنڈک اللہ پہنچائے گا آج جلایا نا تمہارا کلیجہ جس نے اس کے گھر میں وہ آنکھ پہنچے ایم پی کے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس بچی کو ڈھونو محصوم بچی اور دکھنے میں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بتاؤ کہ انشاءاللہ کے چکر میں اپنی عزت گوا بیٹھی اب ایمان کو بچانے کے لئے مسلمانوں سے میری خاص درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں مدد کرو ہر گھر کی باری آ رہی ہے ہر گھر کی باری اللہ نہ کرے آپ کے گھر کی باری آئے اللہ اس بچی کو واپس اس کے ماں آپ کے کلیجے کے تھنڈک بنایاں کبھی گئی آپ کی لڑکی باپس کر پہلے جو پروپلن ہو باپس کر دو بھائی کو دو بیٹی کا آئیسا آچہ کبھی گئی وہ آئیسا کل سامکو سپونے پانچ بجے اندور میں اتری نا سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج میں اندور کا آیا ہے نا انسٹاگرام انسٹاگرام پر اس کی دوستی لگیتی اس سے اس کے بعد میں اور دوچہ لڑکے بھی اس کی کانٹیک میں ہیں اب ترین پریورتن کو لے گیا گیا یا بےچ نا لے گیاں اللہ کو بانو لڑکا اندور کا ہے لڑکا اندور کا ہے تو کونسی کلاسے پڑتی ہے اس دخوان پشتی ہے انسٹاگرام انسٹاگرام توں بھی چلاتی ہے لا تیری بہن کی آئی ڈی بھیج تیری بہن کی آئی ڈی بھیج پہلے دیکھا تھا کارکتوں میں دیکھا تھا مجھے امپی میں اندور میں اترتے ہوئے کتے بجے کا ٹائم تھا وہ ہ �ہم athlete سيڈی گو آئی 임کا اور تم دیکھتے نہ دے بات کردی کیسکو بات کری کیا بات کر رہی موکو ایک موقعہ میں نے اس کو سمجھہیا ہے اس کو معنی گئی میں تاكم یا وال fraction یا اللہ تعالیٰ مزدوان میں ڈھنم پریورتار نہیں ہوتا ہے ج abruptی ہو گئی نہیں کہ موبایل نی لی ستا数ہ موکو اگلا چلا گیا امداباد میں دھرم پریورتن نہیں ہوتا ہے اور یہ لڑکا بہت دین سے اس کو مسلمان من کے بات کر رہا تھا جو میرے کو جانکاری ملی ہے اور یہ اس کا دھرم پریورتن کرنا چاہتا تھا مول کے لے کے گیا یا پتا نہیں بیچ دے گا کس کو معلوم کیسے پتا چلا تم کو سنگٹن کا ہے انسٹاگرام سے انسٹاگرام میں انسٹاگرام میں انسٹاگرام میں انسٹاگرام کا ایسا لکھا ہے ادھر تو پہلے چیک کرنا تھا نا ابھی چیک کرنے سے کیا بتاؤں نا ابھی کیا کر سکتے بولو لڑکی کی عزت تو گئی اب اس ایمان سے اس کو بچانا ہے اس کا ایمان بچانے کے لیے میں شبینہ آنیز قریشی ممبئی سے ایم پی کی اپنے ٹیم کو بول رہی ہوں مجھے پردیش اندور لڑکا اس کو کل یہاں سے شام چھے بجے لے کے گیا ہے امداباد سے پہنچا وہ آج آج پہنچا ہے کبھی کبھی اور اندور جاؤوالی گلی کا ایمان جاتا ہے ہیں یہ اندور جاؤوالی گلی کا ایمانی کسی پہستان کے محضور چلی تعدیش اندور اندور جاؤوالی گلی کا ایمانی لڑکی سا taste کہدین کی کبھی آپ نے پہنچا پہنچا ہے تو اندور چندرہ نگر جاڑو والی گلی کا ایڈرش نکلا ہے اندور جاڑو والی گلی چندرہ نگر چندرہ نگر ریٹیش ریٹیش نام ہے ایم پی کے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس بچی کو ڈھونو محصوم بچی اور دکھنے میں ماشاء اللہ اتنی خوبصورت بتاؤ انشٹاگرام کے چکر میں اپنی عزت گوا بیٹھی اب ایمان کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے میری خاص درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں مدد کرو ہر گھر کی باری آ رہی ہے ہر گھر کی باری اللہ نہ کرے آپ کے گھر کی باری آئے اللہ اس بچی کو واپس اس کے ماں واپ کے کلیجے کے تھنڈک بنائے اور یہ دکھ جو ان کے اوپر ٹوٹا ہے اس سے اللہ ان کو نجات دے آپ اس کے مامو ہیں ماں کو دو ماں کو دو اس کے تمہیں ماں پا جھوکری نہ دو ارے میں آنے والا اللہ ہے میں میری مدد میری میرے سے جتنی مدد ہوگی میں کروں گی انشاءاللہ تو ہماری بیٹی آئے گی تمہارے کلیجے کو تھنڈک اللہ پہنچائے گا آج جلائے آنا تمہارا کلیجہ جس نے اس کے گھر میں وہ آنک پہنچے اس کے گھر میں وہ آنک پہنچے کتنے سال کی تھی بچی ریتیش ریتیش نام ہے لڑکے کا ریتیش اور وہ لڑکے آئیڈریس دیئے چلو انشاءاللہ میں ابھی ڈالتی ہوں انشاءاللہ ایم پی کے ہمارے لوگ جو انہیں بہت ماشاءاللہ بہت کابلے تاریفیں ماشاءاللہ وہ اتنا حد تک جا کے دھونیں گے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی بچی یہ ہفتے کے اندر آپ کے گھوٹ میں آئے گی دیکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی آپ کی بچی اسی ہفتے میں نمبر پر فون کرو نائن نیٹ ٹو ون فائی فور ایڈ زیرو ٹو نائن نیٹو لڑکی کے والد کو کرو جو اسکرین پر چل رہا ہے اور جلدی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو ورنہ بچی پتہ نہیں کس حال پر اس کو لائے گا اللہ کو معلوم کس مقصد سے لے گیا انشاءاللہ کی دوستی انشاءاللہ کا پیار انشاءاللہ کی تباہی سے بچیوں کو بچاؤ اپنی بچی معصوم بچیوں کو اس گولہ آگ کا گولہ ہاتھ میں دیکھ کر جہنم کا مزہ دنیا میں مت چکاؤ اپنی اولادوں پر طرز کرو اپنی اولادوں پر رحم کرو موبائل چھین لوں ان سے انشاءاللہ جن ماباپ کو عقل ہوگی یہ دیکھ کر اپنی اولادوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیں گے ضرورت کی چیز ہے آج اس کو شوق بنا لیے ضرورت کی چیز ہے ہاں ٹائلٹ انسان ضرورت کے لیے ہمام میں جاتا ہے دروازہ بن کرتا ہے کیوں وہ کیا ناجائز چیز نکال رہا ہے باتروم میں جاتا ہے بندہ تو ناجائز چیز نکالتا ہے جائز چیز نکالتا ہے پھر بھی وہ دروازہ بند کرتا ہے کیوں کیوں کیونکہ اس کے جسم سے کپڑے اتر رہے ہیں اس کی جسم سے کپڑے اتر رہے ہیں اس میں اللہ کے حکم آ رہا ہے اور اللہ نے شرم رکھی ہے انسان کے اندر جو اسے دروازہ بند کر کے کام کرنے کا حمل بتاتی ہے اور یہ بچے موبائل لے کے ننگے ہو رہے ہیں کھلے عام بیٹھ کر ناجائز کام کھلے عام ہو رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کو جو جائز کام ہے اس کے لیے بھی تہذیب و تمیز بتاتے ہیں تب تم انسان ہیں آج ہم انسان ہونے کا فریضہ جو بھولے بیٹے ہیں اپنی اولادوں کو یاد نہیں دلا رہے ہیں دیکھ کر انجان بن رہے ہیں ہم اپنے پہ وہ قانون لاغو کرتے ہیں اپنی اولادوں پہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اولادیں نہیں پیدا کی نا ہم نے تو مالک پیدا کیے ہیں اور یہ مالک بن کے ہمارے پر جو تانہ شاہی اولادیں کر رہی ہیں اس کا نتیجہ دیکھو یہ روتی وی ماں یہ روتی وی ماں آج جو بلک رہی کل اس کی جگہ پہ آپ ہوگے اور اس طرح کی بچی اس جگہ پہ آپ کو اس طرح سے ٹھینگا دکھا کے چلی جائے گی غیر کے ساتھ جس کو جانتی بھی نہیں انشٹاگرام پر ملنے والا لڑکا کیا معلوم ہے اس کو ہاں اس میں تو انسان اپنا چہرہ بدل دیتا ہے اپنا رنگ بدل دیتا ہے اپنی ہائٹ بدل دیتا ہے اپنا مذہب بدل دیتا ہے اپنی فطرت بدل دیتا ہے کیونکہ ہم نے اولادیں نہیں پیدا کی نا ہم نے تو مالک پیدا کیے ہیں اور یہ مالک بن کے ہمارے پر جو تانہ شاہی اولادیں کر رہی ہیں اس کا نتیجہ دیکھو یہ روتی وی ماں یہ روتی وی ماں آج جو بلک رہی کل اس کی جگہ پہ آپ ہوگے اور آپ کی بچی اس جگہ پہ آپ کو اس طرح سے ٹھینگا دکھا کے چلی جائے گی غیر کے ساتھ جس کو جانتی بھی نہیں انشٹاگرام پر ملنے والا لڑکا کیا معلوم ہے اس کو ہاں اس میں تو انسان اپنا چہرہ بدل دیتا ہے اپنا رنگ بدل دیتا ہے اپنی ہائٹ بدل دیتا ہے اپنا مذہب بدل دیتا ہے اپنی فطرت بدل دیتا ہے ہاں بھلے ہی اس کے اندر اس کو رجھانے کے لیے اس کے سامنے کپڑے اتار دے یا یہ اس کو کپڑے اتار کے سامنے سے دکھا دے اس میں آئے دنسے کو رجھا کر ملنے کی تڑپ پیدا کرنے والے بچوں کی حرکتوں پر نظر رکھو ماں باپ تمہاری بیوکوفین ورنہ تمہیں زلط کی زندگی کے ساتھ آخرت میں تمہاری جہنم کا انتظام کر رہی ہے جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی بچیوں کے ہاتھوں سے موبائل لے لو میری بات ان لڑکیوں کو بڑی بری لگ رہی ہے جب تباہی سے وہ لوگ بچ جائے گی نا اور جب ان کی جب اس مقام پر پہنچے گی ماں بن کر تب یاد کرے گی شبینہ قریشی نے جو بولی تھی سج بولی تھی آج جو پاہ دامن ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ جہنم کا گولہ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں یہ موبائل فتنہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ تم لوگوں نے ایشی کیلئے استعمال کر لیا ارے دس منٹ سے زیادہ ہو جائے تو باتروم کے دروازے کٹ کٹ آتی تھی وہ ماں آج بتاؤ وہ ماں گھنٹوں تک لڑکی ہے موبائل لے کے بیٹھی ہے ہاتھ میں اور اس کو نہیں پوچھتی تو کیا کر رہی ہے بیٹا تو کیا کر رہی ہے بیٹا تو یہ موبائل میں کیا کر رہی ہے جو باتروم میں دروازہ بند کر کے بچی کو دروازہ کٹ کٹ آتے تھے ماں باپ کہ بیٹا تو کیا کر رہی ہے جلدی نکل بچوں کو باتروم میں اکیلا نہیں چھوڑنے والے ماں باپ آج گھنٹوں رات بھر بلینکٹ میں موبائل کے ساتھ چھوڑ دیئے ہیں موبائلوں کے ساتھ چھوڑ دیئے ہیں کہ آئیہ شی مارو بتائیے باتروم میں کونسا بندہ آئے گا باتروم میں کونسا بندہ گھوسے گا اس کے باوجود ہم اتنی فکر رکھے تھے کیوں کیوں خبیس و خبائز سے آج یہ چلتے پھرتے خبیس و خبائز انسانوں میں ان کی اولادیں ان کی نسلیں جناتوں کی خبیسوں کی نسلیں یہ انسانوں میں بھری ہے شیطان کی نسلیں ان سے بچانے کے لئے تم نے کیا انتظام کی ہے اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے موبائل فتنہ چھن لو اور یہ جو درد لے کے یہ عورت بول رہی ہے اس درد کو محسوس کرو میں جس درد سے بول رہی ہوں میرے درد کو محسوس کرو جو تمہاری بچوں کے لئے ہے میری بیٹی کی شادی ہوگی علم دلہ میری ابھی کوئی بیٹی واقعی نہیں ہے اس کے باوجود میں یہ تڑپ رکھتی ہوں اس لئے اللہ نے مجھے اس کام کے لئے چنا اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ اس کام کے لائق بنو اور بچے کو بچاؤ تاکہ آپ کی بچی محفوظ رہے آپ کسی بچی کے لئے سوچو گے تو آپ کی بچی لازم محفوظ رہے گی اور انشاءاللہ آپ کے گھر آباد رہیں گے خیر آباد رہیں گے آپ کے اولادیں نسلوں میں اللہ مسلمانی پھیلائے گا ایمان پھیلائے گا مومن بنائے گا ولی ولی صفتوں کی نسلیں پیدا ہوگی کب ہوگی جب آپ کے عمال اچھے رہے گے اپنے عمال کو درست کرو اپنے سے درست کرو اپنے اولاد کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہے آپ کی خاموشی آپ کی تباہی کا باعث بنے گی آپ اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لو چلیے یہ بات سے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں میں شبینہ آنیس قریشی حفاظتیں نسل سے ہوں اور میرا یوٹیوب چینل جو شبینہ آنیس قریشی اس پر ایسی بچیوں کے لئے جو میں نے کچھ کام کی کچھ چند کام یعنی سو میں سے ایک کام میں نے ڈالے ہیں ہر بات تو آپ کو نہیں بتا سکتی پہنچا سکتی آپ ہمارے ساتھ جڑیے ہمارے ساتھ جڑ کر کام کی جا آپ دیکھیں ہم روز کتنا کام کرتے ہیں اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں اپنا چین اپنا کام میں گھر میں بھنڈی مگانے کے لئے ڈر رہی تھی کل کہ میں کٹوں گی کیسے میرے کو فون پکڑ کے مجھے سامنے مجھے اس بچی کے لئے کام کرنا ہے رات رات بچ پچ بجے تک ہم لوگ صبح کے ہم کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنی اولاد ایک اپنی اولادوں پر دھیان دو بول رہے ہیں ہم تو جہاں کھریکہ لے کے بیٹے ہیں ہم آپ کو اپنا درد نہیں سنا رہے ہیں ہم آپ کا درد کے لئے آپ کو درد سے بچانے کے لئے یہ سنا رہے ہیں یہ میری تڑپ جو ہے نا میرا اللہ کی محبت سے ہے میں آپ کی بیٹی کو نہ کبھی دیکھی جتنی بچے ہیں بچی میں نے کبھی بلا کر اپنے دراجے پر بٹھائی نہ میں نے ان کو کبھی اپنے لئے توفے توائف لانے کے لئے بولی نہ کبھی حرام اللہ 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 کا آیا اس بات کو کہ ہم نے ان سے کبھی کچھ اپنے لئے کا خواہش رکھی لیکن اللہ کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے کہ وہ جو ہمارے لئے اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں نا ہمیں جو توفے توائف جو نیکیوں کے اور ہمارے لئے جو وہ لوگ جو دعائیں جو ہمارے لئے دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ کہ ہم اس لائق ہیں اور اللہ ہم اس لائق رکھے ہمارے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ آمین میں بھی آپ لوگ کے دعا کروں گی اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ